بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم دوستو میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفرو ٹیلی سے آپ سے مقاتب ہوں چھوٹی چھوٹی انفرمیٹیو موٹیویشنل یا اسٹوریکل باتیں آپ سے کرتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ایک بندے روس انیس سر نوے میں یو ایس ایس آر تھا یونیٹیو سٹیٹس آف ریپبلک کیا اس طرح کو نام تھا تو اس کے تصور پندرہ چھوٹے 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 بڑے مولک مل کے تو اس نے ایک بڑا مولک بنایا ہوا تھا ایک صاحب ان کے صدر تھے مخائل گورپچوف باتیں وہ بہت کرتے تھے جیسے ہمارے گوان بھی کرتے ہیں لیکن معیشت تو ان کا کنٹرول نہیں چلا جب معیشت آؤٹ اپ کنٹرول ہوئی تو وہ سنبھال نہیں چکے تو اس پندرہ یہ مختلف ریاستے کا مولک تھا وہ پندرہ حصوں میں بڑھ گیا کئی نئی ریاستے کیا کہتے ہیں ازباکستان ترکمستان پھر بیلاروسا پتہ نہیں کون کونسی تھی ان کے نام بھی چودہ کے یاد رکھنے بڑے مشکل ہے بہرحال وہ وجود میں آگئی اور ہر ایک نے اپنی ازادی ڈکلیر کر دی سنانچہ اب بھی کسی ملک میں کوئی ایسا حکمران جس سے کوئی شر میں آنا ہو جو اپنا اقتدار کانٹینیو کرنے کے لیے اقتدار کو دوام دینے کے لیے مولک کو دعاو پہ لگائے پھرے جو معیشت کا بیڑا گھر کھونے دے ایسے بندے کو لوگ عام طور پر گربا چوف کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ اب بھی آپ ملکوں کی تاریخ پڑھ لیں بہت سے ملکوں میں آپ کو گربا چوف نما بڑے بندے ملیں گے تو روس کل بھی بڑی چیز تھی اور آج بھی ریاستے سائٹ پہ ہونے ہیں کہ باوجود دنیا میں نومے نمبر پہ آئے آبادی کے لحاظ یہ عجیب سا ملک ہے کہ یہاں نائنٹی نائن پوائنٹ سیبل لیٹریسی ریٹ ہے اچھا یہ جو پوائنٹ سری ہے نا اس کا بھی ایک پرابلم ہے روس سرد ملک ہے تو دور تک صرف برابی براب کچھ نہیں نظر آتا آپ کو براب کے علاوہ میلوں تک کچھ نہیں نظر آتا لیکن بہرحال وہ روس کا حصہ ہے تو یہ نومے نمبر پہ آئے دنیا میں لیٹریسی ریٹ میں نے بتا ہے نائنٹی نائنٹ پوائنٹ سیبل ہے ایوریج جو ہے وہ سکسٹی سکس پوائنٹ سری جو ہے اس وقت ایوریج ہے تو اس میں ٹوٹل جو پپولیشن ہے اس کی وہ ہے چودہ کروڑ پچھتر لاکھ اور چونسٹھ ہزار تو ان میں کچھ مرد ہے کچھ عورتیں ہیں مردوں کی اتداد چھے کروڑ اور ستتر لاکھ جبکہ عورتوں کی سات کروڑ چوراسی لاکھ ہیں کیونکہ مردوں اور عورتوں کا اپس میں جنیشی ہے نا وہ اس بری طرح ڈسٹرڈ ہے کہ اس وقت دس اس طرح تقریبن ایک کروڑ عورت پھارے گئے ان کے لیے ان کے پاس بر نہیں ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے بندے بڑا بار جاتے ہیں کچھ تو نوکری کے لیے جاتے ہیں کچھ بیگمی حاصل کرنے جاتے ہیں تو روسی عورتیں بہت اچھی شکل سے بھی اکل سے بھی بڑی اپادار قسم کی ہیں تو دوستوں کو دعوت ہے جو ینگ ہے کہ وہ اگر کبھی قصت اترائی کرنا چاہیں نئی بیگم دیا تراشر نہیں ہو تو روس ان کے لیے شامدار خیلتا ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ